ایک روایت میں آتا ہے کہ جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو کون نہیں چاہتا بہت کم لوگوں سے سنا جی دعا کرو خاتم ایمان پہ ورنہ اسی سال دانے دعا کرو صحت دی بادشاہ علم پہ اسی سال گزار کے مانگنی چاہیے آخری سانس تک صحت مانگو آخری سانس تک مانگو کہ یا اللہ جتنے ہیں نا اچھے گزار میرے نبی کہہ کرے جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اپنے رشتے داروں سے اچھا سلوک کر کیا آج اب بات بتا رہے ہیں جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو وہ رشتے داروں سے اچھا سلوک کر سگر بھائی آپ اس میں نہیں بولتا بین بھائی آپ اس میں نہیں بولتا تیس تیس سال شادی کو چکے ہیں گالیوں سے ابھی تک باز نہیں آ رہے چھوٹی بات ہمیں گالیاں دیا جا رہے ہیں بدتمیزی کیے جا رہے ہیں بیزد کیے جا رہے ہیں بھائیو دین ہمیں تکمیل اخلاق سکھاتا ہے وہ حج میں آگر یہ تین چیزیں میں قبر کرلوں یہ ہماری مستورات کرلیں آپ کرلیں تو ہماری انسانیت کی تکمیل ہمارے اخلاق کی تکمیل زبان قابو میں آ جائے کبیر اور گناہوں سے دامن بچا لیا جائے کبھی ہو جائے تو توبہ کرلیں لڑائی جھگڑا چھوڑ خاص سور پر خامند اور بیوی کا چونکہ چھوٹی باتوں پر ٹکرا ہوتا ہے ٹکرا ہوتا ہے ٹکرا ہوتا ہے میرے نبی نے گیارہ شادی میں نے صبح پہ بتایا تھا گیارہ شادیاں کی صرف ہمیں زندگی سمجھانے کی ہر مزاج کی عورت سے شادی کی ہر سطح پر چھوٹی عمر والی برابر عمر والی بڑی عمر والی اپنے سے کم مالدار اپنے سے برابر اپنے سے زیادہ مالدار اپنے خاندان میں اپنی قوم میں اپنی قوم سے باہر ساری طلاقی آفتہ بیوہ کماری یہ ساری نسبتوں کے ساتھ اپنے گھر آباد کر کے دکھائے کہ اس میں وہ ساتھ ہو اور کیسے زندگی گزارنی ہے وہ میرے نبی نے کر کے دکھائے کہ ہر جو جو قیمت تک آنے والی چیزیں وہ میرے نبی نے ایسے ہائلائٹ کر کے دکھا دی انسانی زندگی عربوں میں دسور تھا جاہلیت میں وہ عورتوں کو بہت مارتے تھے بچیاں زندہ دفن کر دیتے تھے جب مدینے میں معاشرت قائم ہو گئی اسلامی تو ابھی آداد تو آہستہ آہستہ جاتے تو عورتوں کی شکایت آنے لگی کہ ہمیں ہمارے خامدہ میں مارتے ہیں ہمارے خامدہ میں مارتے ہیں آکہ ہم آئیشہ سے بات کی ہم آئیشہ نہیں لیکن نبی سے بات کی آپ کا رنگ غصے سے سرخ ہو آپ نے فرمایا لوگوں کو جمع کرو سارے لوگ جمع ہوئے آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں سب سے آلہ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو اور میرا اپنی بیوی سے سب سے آلہ درجہ کا سلوک ہے اسلام تکمیل اخلاق کا درس ہے تکمیل ایمان تکمیل اخلاق یہ دونوں آپس میں جڑ کے چلتے ہیں مل کے چلتے ہیں تو بھائیو اللہ ہمارا یہ سفر قبول کرے اور اللہ کہہ رہے ہمارا ایمان بھی آلی ہو عبادات بھی آلی ہو نماز بھی ہو نماز اللہ کا فضل ہے ہم پڑھتے ہیں ابھی بھی ایک حدیث مجھے یاد آئی ایک صحابی آئے انساری یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ابھی وہ بات کر رہے تھے ایک بنو سقیف کے آگئے یا رسول اللہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تو آپ نے کہا انساری پہل کر چکا ہے تو وہ کہنے لے کہ یا رسول اللہ میں تو مدینہ کیوں یہ باہر سے آیا ہے اب اس کو پہلے جواب دے لیں تو میں بعد میں پوچھ لے تو ہم نے کہا ٹھیک تو آپ نے اسے فرمایا کہ تو خود بتائے گا یا میں ہی بتا دوں کہ تو کیا پوچھنے آیا ہے کہ اچھا جو آپ بتائیں آپ نے فرمایا تو پوچھنے آیا ہے کہ رکو کیسے کروں سجدہ کیسے کروں نماز کیسے پڑھوں روزہ کیسے رکھوں کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق بنائے میں یہی پوچھنے آیا تھا آپ نے فرمایا تو رکو ایسے کر کہ تیرا پورا جسم ٹھہر جائے ٹھہر جائے پھر رکو اسے اٹھ اور سجدہ ایسے کر کہ تیرا ماتھا ٹک جائے کوئے کی تیرا ٹھونگ نہ مار کوئے کی تیرا ٹھونگ نہ بار بلکہ تیرا وجود جم جائے سجدے میں پھر سجدے سے سر اٹھا اور اتحیات مکمل کر اور تیرا چودہ پندرہ کے روزے رکھ سارے سال کا روزے دار بن جائے کہا یا رسول اللہ یہی پوچھنا تھا کا بیورا ہے رسول اللہ موسیقی 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 اللہ اور بندے کی اپس میں بات ہو رہی ہوتی تو سلام پھیرنے سے پہلے جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ زیادہ طاقتور ہے اس دعا سے جو سلام پھیرنے کے بعد مانگی جائے تو جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں ان کو آپ سلام پھیرنے سے پہلے مانگنے کی عادت بنائیں ایک ہو دو ہو تین ہو باقی جو کہ دعا کیفیت کا نام ہے جب کیفیت بن جاتی ہے پھر اردو پشتو عربی سب برابر جاتا ہے اور کیفیت میں بولنا بھی ضروری نہیں جو کہ دعا ایک فریاد ہے اور فریاد کے لیے الفاظ نہیں ہوتے ایک درد بھری آواز ہوتی ہے جو اللہ کے عرش کو جاتی ہے تو ہلا دیتی گوں گے تو مانگیں نہ سکیں دعا ایک کیفیت کا نام جس مرد عورت پہ آجائے جہاں آجائے عرفات میں آجائے منا میں آجائے مزدلفہ میں آجائے یہاں آجائے بلڈنگ میں آجائے بیت اللہ میں آجائے وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے کہ عرش کے دروازے اب کھل چکے لیکن ہم جو رسمی طور پہ مانگتے ہیں یہ بھی نفع سے انشاءاللہ خالی نہیں لیکن دعا کی اصل اصل جو روح ہے بلڈنگ اینجا ہے بلڈنگ